کیا چودہ سو سال میں دین صرف آپ اکیلے کو سمجھ آئے باقی تمام امام بزرگ مدیس مفتی مجتعی سب گم رہے ہیں نہیں میں نے کب کہا ہم کہتے ہیں کہ اماموں کو جو سمجھ آیا تھا نا انہوں نے جو آگے سمجھا ہے نا وہ میں نے سمجھا ہے آپ لوگ تو اماموں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم جب آپ کو بخاری مسلم کے والے دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں دین کتابوں میں نہیں ہے بابوں میں ہم کہتے ہیں بھر کتابیں کس لی ہیں تو ہمارا کب دعوی ہے کہ ہمیں کوئی دین خود سمجھائے میں نے آج تک قرآن کا ترجمہ لکھ کے کسی کے والے کیا کہ سر ہے میرا ترجمہ پڑھو میں نے میشہ یہ کہا کہ بریلوی ہو تو حمزہ بریلی کا ترجمہ پڑھو اب حمزہ بریلوی صاحب نے ایہ کن عبدو و ایہ کن استعین کا ترجمہ کیا کیا ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ سے مدد چاہیں اب آپ اگر مجھے کہیں کہ ہم عبدو بریلوی صاحب تو بزرگوں سے مانگتے تھے میں کہوں گا قرآن میں تو انہوں نے جو ترجمہ کیا وہ تو یہ کیا ہے اب وہ خود اپنے ترجمہ پہ نہیں چلتے رہے تو میرا کیا قصور ہے بخاری کا ترجمہ اگر آپ کے علماء نے کیا ہے اور اس میں نماز کا طریقہ رکو میں جاتے وقت رکو سے اٹھتے وقت درفالی دین کے ساتھ لکھا ہے اور آپ کا ترجمہ کر کے بھی اس میں عمل نہیں کر رہے تو سر مجھے کسی اس کا آپ گلہ جکمہ دے رہے ہیں مروں کے پیٹے دے ہو اللہ دے پندے ہو اپنے رو پیٹے ہو میں تو آپ کے بزرگوں کی ترجموں اور ان کی تواسیر کی طرح لوگوں کو بلا رہا رہا ہوں آپ نے خود عمل کرنا چھوڑ دیا ہے تو میرے ساتھ کون سا روند ہے باقی میرا مسئلہ 179 انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں جو آپ کے ساتھ ہی 20 سوالات ہیں اس میں میں اس پہ بڑا کھل کے بولوں آج میرا اتنی کافی ہے کیا ایک چھوٹا سا عرض کیا ہے نہ میں وابی نہ میں وابی میں ہوں مسلم علمی کتابی بس یہ لے لیں آخر تمام مقاتب فکر کے علماء کیا پاگل ہو چکے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کو مت سنو اس سے بچو یہ گمراہ ہے اور آپ کی ہٹ درمی کی انتائی ہے کہ آپ اس کے باوجود یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ تمام علماء کو سنو آخر آپ کی اس جنگ میں عام آدمی کرے کیا عام آدمی یہ کرے کہ پہلی تو بات ہے وہ یہ دیکھے کہ ہٹ درم کون ہے ہٹ درم وہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے علماء کے علاوہ کسی کو نہ سنو یا وہ ہے جو کہتا ہے بھئی سب کو سنو خود دیکھو کہ کون سا ہی بات کر رہا ہے آپ ہی ذرا مجھے بتا دیں ایک محضب معاشرے کے اندر بریلوی کہتا ہے میرے علماء کو سنو دیوبندیوں کو نہ سنو دیوبندی کہتا ہے میرے کو سنو بریلوی علیدی شیعہ کو نہ سنو علیدیس کہتا ہے میرے علماء کو سنو شیعہ کو نہ سنو بریلوی کو نہ سنو شیعہ کہتا ہے میرے علماء کو سنو سر انجینئر صاحب کہتا ہے سب کو سنو اس کے بعد خود پڑھو تو آپ کو پتا چلے گا کون سنی ہے کون ٹنی ہے جو پڑ پڑا کے بکش مسلمان ہیں وہ سنی ہیں اور جو نون بکش مسلمان ہیں وہ ٹنی ہیں تو یہ تو ہماری سچائی پر ہونے کے دلیل ہے انجینئر کو نہ سنو تو کیا علماء پاکل ہیں میرے بھائی مجھے تو چھوڑ دیں کیا یہ علماء اپنے فرقوں کے علاوہ دوسرے علماء کو سننے کا مشورہ دیتے ہیں وہ صرف یہ تو نہیں کہہ رہے گی انجینئر کو نہ سنو وہ اگر کوئی بریلوی ہے تو وہ یہ کہے گا کہ آپ دیوبندی علماء کو بھی نہ سنیں اہل عدیس کو بھی نہ سنیں شیعہ کو بھی نہ سنیں اور انجینئر مدلی مرزا کو بھی نہ سنیں میں کہلہ تو نہیں ہوں میں اسی طرح سے کہنا نڈین میں قتل تھے توسی بھی کیتے ہیں میں تو سارے زندہ کرتے ہیں میں کہتے ہیں سب نو سنو ہمیں یہ کونفیڈ آسائی ہے یہ سب کو سنتے ہیں نا ہمارے پاس آتے ہیں ہمیں جب کوئی آگے کہتا ہے نا وہ مسلم شریف میں ایک عدیس ہے گوڑوں کے دموں والی رفعہ دہن کے خلاف ہم یقین کریں لوڈیاں ڈالتے ہیں کہ یار یہ شکر ہے اس کو اس کے مولوی نے عدیس بتائی ہے اب ہم اس کو مسلم شریف اس کے مولوی کا ترمہ دکھائیں گے اے مولوی جو گاٹے پھر ٹھو جائے گا جا کے کوئی یار یہ تو سلام پھیرتے وقت تھا اس پہ بقیدہ باب ہے امام نسائی کا باب امام ابودود کا باب امام نوی نے مسلم شریف میں باب باندھا ہے ابن حبان کا باب میرا ایک وہ گوڑوں کی دموں والا ایک کلپ بھی آ چکا ہے تو وہ خود با خود پھر شروع کرے گا چندہ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں چندے کا بھی کوئی خطرہ نہیں نہ ہوتا ہم نے تو لینا نہیں ہے میرے پاس لوگ یقین کریں لاکھوں روپے آفرز کرتے آکے ہم کہتے ہیں میرے بھائی اپنے ہی وہاں پہ دیکھیں کسی کو دے دیں ہمیں نہ اس فطرے میں آپ ڈالیں تو ہم ان کو کہے کہ یہ جیدی صاحب ہٹ ذرم نہیں ہے یہ بڑی دیکھی کر رہے ہیں یہ چندے بھی لوگ لے کے آتے ہیں جن کو آپ کے پاس بیجتے ہیں وہ یہاں پہ ایک بھائی ریورٹ ہوئے دوبندی تھے ان کے مولوی نے کوئی پچیس تیس مولوی بلا کے پوری دعوت کی اور ان کا یار یہ گمرا ہو گیا علی کے لیکچر سنتا تھا یہ وہ ان کے پاس گئے ان نے کہا جی میں کوئی علی میرا کو لگدہ لانا نہیں ہے وہ جو دلیل سے بات کرتا ہے میں نے خود کتاب میں ساری خرید لی ہیں وہ علی کی چھپی بھی نہیں ہے آپ لوگوں کی ہیں میں نے تو وہ پڑھ کے سنت کے دعوتے نماز شروع کی ہے اور باقی قائد اپنے صحیح کی ہیں تو آپ مجھے کوئی دلیل ہے تو بتائیں ان کا دلیل کو چھوڑیں آپ علی کے لیکچر میں نہ جائے کریں اس نے کہا کہ انہیں ہی آپ گمرا ہو جائیں گے اس نے کہا گمرا ہے کیا اس نے تو کوئی غلط بات تائی بنے اگر آپ کو چھوڑ دیئے غلط بات تو میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا کیونکہ میں نے تو کتابیں خود کھرید لی ہیں کتابی ہو گئے ہو نا نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی کرتے کرتے نا اس کو سمجھ آگی کہ وہ جیدیہ صاحب جو ہمیں سمجھاتے تھے نا وہ بات ہوگی اس میں اس نے کہا یار بات یہ ہے وہ بندہ ایک دیوبند کی مسجد کو بیس ہزار رپیہ مہینے کا چندہ دیتا تھا ان کے بجلی اور باقی خرچے اس نے اٹھائے تھے بیس ہزار رپیہ آج کے دور میں بڑی رقم ہے اس کو سمجھ آگی کہ ان چندے کا مسئلہ ہے اس نے کہا اچھا بات یہ ہے کہ میں حلی کے درس میں جاتا ہوں لیکن وہ تو چندہ چندہ نہیں لیتا میں جو آپ کی مسجد کو چندہ اور جو دے رہوں میں انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ کی خدمت کرتا رہوں گا اور نے کہا پھر ٹھیک ہے جائے کرو اور اس بندے نے مجھے بتایا ان میں سے ایک مولمی نے یہاں تک کہہ دیا ساڑے لو تو قادیانی میں ہو جا ساڑے لو تو قادیانی میں ہو جا ساڑے لو کو نہیں پرواج جا قزمانو کھا پر مسجد ہی چندہ دے آگا قادیانی کا لفظ اس نے استعمال کر دیا سر یہ آپ کے ایمان کے ساتھ کوئی ہم درد نہیں ہے یہ ہم ہی ہے جو آپ کے ساتھ ہم دردی کر رہے ہیں یہ کوئی ہم درد نہیں ہے یہ کہتے ہیں آپ ہمیں چندے دو تو بس ٹھیک ہے ہماری ہم دردی ہیں آپ کے ساتھ ہیں ادھر باپ جو مردی ہو جو اسی لیے آپ دیکھیں نا جناب یہ ویسے تو فتوے لگاتے ہیں فلان کی کمائی ارام کی آج تک آپ کسی مولوی کے پاس ایک لاکھ روپے لے کے جائیں اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ سر آپ کی کمائی کونسی ہے تو یہ پھر ٹی بیک کے فتوے کیوں دے رہے ہوتے ہیں کہ جی رسک حلال اور عرار کیوں نہیں پوچھتے ہیں ان کو تو بڑے بڑے سمگلر ہوتے ہیں پاکستان لیول کے جو ان کے مدرسوں کے خرچے جنہوں نے اٹھائے ہیں ان کو پتہ ہی سمگلر ہیں حرام کے مال کے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں ان معاملات کو یہ وہ کہتے ہیں نا جی ہم اس کو لیٹرینوں پر لگاتے ہیں پاس آنے یہ کہتے ہیں وہ جی 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 اے چھیک ہے میں اے بانے گئے نا پرانے سن پہلی تو ہر اچھے دا ملا ہو تو لیٹرین نے دلالیا اس تو بات کے لوٹیاں دلالیا سونے کے لوٹیاں رکھے ہیں وہاں پر وہ کتنی لیٹرینیں بنوائیں گے یار لیٹرینیں تو فکس ہیں بوزو کی ٹوٹیاں تو فکس ہیں بوزو کی تو نہیں لگائیں گے لیٹرین اور دوسرے لیٹرین میں کیا ہم نا پاکی کے لیے جاتے ہیں تارت کے لیے اس کا معلہ ہے ارام کے پیسوں سے یہ لوگ کی تارت کروا رہے ہیں اس تنجے کروا رہے ہیں تو اگر کم کی تو ٹرنا ہے تارت تو کنجی ہے نماز کی آپ نماز شروع کرنے کے لیے جس چیز کے محتاج ہیں وہ آپ ارام کے پیسوں میں لوگ کی کروا رہے ہیں ایک تو یہ جواب پھکی والا اور دوسرہ پھکی والا کہ یہ کتنے ٹائلٹس بنوائیں گے ٹیک ہے نا تو ٹائلٹس کی صفائی پہ بھی اتنا خرچہ کوئی نہیں آتا وہ یہ پرانے بنے ہو گئے آپ یہ خموشی اختیار کرتے ہیں آنکھیں بند کر لیتا ہے وہ کہتا ہے تحقیق زیادہ نہیں کرنی چاہیتی